اسلام علیکم ورحمد اللہ سنگاڑا کاربو ہائیڈریٹ فائبر وائٹامنز اور منرل سے برپور ہوتا ہے سنگاڑا بہت فائدہ مند پھل ہے کیونکہ یہ کولنٹ کا کام کرتا ہے یرکان کا علاج کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز رکھتا ہے پشاپ کے انفیکشن کا علاج کرتا ہے بدحضمی اور مطلی کو ٹھیک کرتا ہے خانسی کو دور کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے خون کو بہتر بناتا ہے اور بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے سنگاڑے مایکرو کے ساتھ ساتھ مایکرو نیوٹرنز سے بھی برپور ہوتے ہیں اس میں پروٹین وائٹامن بی سی آئرن کاربو ہائیڈریٹس کیلشیم فاس فورس ریبو فلیون مگنیشیم اور منرلز بافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جوانی اور بالگ عمر کے افراد کے لیے یہ پھل انتہائی ضروری گزہ ہے یہ پھل بہت سی دعاوں کے اخصوصیات سے بھی مالا مال ہے جو کئی بماریوں سے بچاتا ہے جیسے کہ شگر، دل کے امراض، السر، گینٹھیا اور بہت ساری بماریاں سنگاڑا بہت مفید فل ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم کے لیے کولنٹ کی طرح کام کرتا ہے یہ پیاس بجاتا ہے اور تھوک کو زیادہ بناتا ہے یہ لوز موشن اور ہیٹ سٹروک کو کنٹرول کرنے میں انتہائی موثر ہے گرم اور خوشک موسم میں سنگاڑے کا استعمال مسائلی ہے کیونکہ یہ جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھ سکتا ہے یرکان میں مبتلا افراد کے لیے سنگاڑا بہت فائدہ مند ہے عام طور پر یرکان انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے اور جسم میں رتوبتیں تیزی سے کم ہوتی ہیں سنگاڑے کے استعمال سے یرکان کے مریضوں کو آرام ملتا ہے اور اس سے ان کی صحت یابی کے عمل کو تیز کرنے میں بھی مدد ملتی ہے ان میں کیلوریز کم ہوتی ہیں جو یرکان کے مریضوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہیں چونکہ سنگاڑا انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتا ہے اس لیے اس میں انٹی کینسر انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ سیپلین اور میدے کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے سنگاڑا کمزور سیپلین کی علامات کو دور کرنے اور آرام پنچانے میں بھی مفید ہے سنگاڑا مختلف قسم کے پشاب کے انفیکشن کے علاج میں بھی بہت فائدہ مند ہے سنگاڑے میں موجود انزائم پشاب کے مسانے کو صاف کر کے اسے ایک حد تک جراسیم سے پاک کر سکتے ہیں یہ پشاب کی نالی کے انفیکشن اور پشاب کے متعلق دیگر بماریوں کے علاج میں بھی مفید ہے سنگاڑے کا استعمال آپ کے جسم کو صاف کرنے اور اسے صحت مند رکھنے کا بہترین طریقہ ہے بدحضمی اور متلی کے علاج میں سنگاڑے کا استعمال ایک بہت محسر طریقہ علاج ہے سنگاڑے کا رس پیٹ سے متعلق مسائل کے قدرتی علاج کے طور پر کام کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگاڑا اندرونی گرمی کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے جس سے پیٹ کی خرابی اور آنتوں کی بماریاں ہوتی ہیں پھر خانسی کی علامات کو دور کرنے کے لیے سنگاڑا بہت محسر ہے سنگاڑے کو پاورڈر کی شکل میں پیسکار جوس چائے یا پانی میں ملا کر استعمال کرنا خانسی سے لڑنے کے لیے بہترین دعا ثابت ہوتا ہے سنگاڑے میں موجود کچھ ضروری میٹیریل اسے خانسی سے لڑنے اور گلے کے مسائل سے فوری نجات دلانے کے لیے مسائلی بنا دیتے ہیں سنگاڑا ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں خاص طور پر حمل کے دوران بہت ضروری ہے یہ فیٹس کی نشنما کو بھی بہتر بناتا ہے حاملہ خواتین کو سنگاڑا ڈلیوری کے فوراں بعد دیا جا سکتا ہے تاکہ نقصیر کا مسئلہ نہ ہو سکے سنگاڑے کے خوشک بیج خواتین میں اسکاتے حمل کے دوران زیادہ خون بہنے کو بھی روکتے ہیں اس کے علاوہ دودھ پلانے والی ماں کو بھی سنگاڑے کا استعمال کروانا چاہیے کیونکہ سنگاڑے سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے سنگاڑا خون کی صفائی کرتا ہے اور سوزش کو ختم کرنے میں فائدہ مند ہے سنگاڑا انرجی بوسٹر بھی ہے اور جسم سے تھکاوٹ یا سستی کی علامات کو دور کرتا ہے سنگاڑے یا خطرناک قسم کے زخموں کو جلدی برنے میں مدد دیتا ہے اور خون کے زیادہ بہاو کو روکتا ہے اس لیے کسی بھی سنگاڑے کے فوراں بعد مریضوں کو سنگاڑے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے سنگاڑے بالوں پر حیرت انگیز طریقے سے کام کرتے ہیں ان میں وائٹامن ای وائٹامن بی زنک اور پوٹاشیم ہوتا ہے جو ریشمی چمکدار اور صحت مند بالوں کا باعث بان سکتا ہے یہ جسم سے زہریلے ماتوں کو بھی خارج کرتا ہے جو کھوپڑی اور بالوں کی ساخت کو نقصان پنجاتا ہے سنگاڑا بالوں میں نمی کو بند کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تھائیرائیڈ کی بماریاں جیسے گوائٹر آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں سنگاڑا آئیوڈین، میکنیز، پوٹاشیم وغیرہ جیسے مادنیات سے برپور ہوتا ہے اس پھل کا استعمال آپ کے تھائیرائیڈ کو صحت مند رکھتا ہے اور مادنی نمکیات کی سطح سٹیبل ہوتی ہے یعنی سنگاڑے کے مسلسل استعمال سے تھائیرائیڈ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور تھروکسن کی گولیوں سے جان چھوٹ جائے گی جب ہمارا جسم پانی کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو ہماری حساس جلت جیسے ہونٹ اور ایڈیاں خردری ہو کر پھٹ جاتی ہیں پھٹی ہوئی جلت کی ایک اور وجہ بھی ہے جو ہمارے جسم میں میکنیز کی کمی ہے سنگاڑے کا بقیدگی سے استعمال میکنیز کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس میں پانی کی زیادہ مقدار ہمارے جسم کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے وہ خواتین جو رحم کی کمزوری اور سفرا کی زیادتی کا شکار ہوں وہ اس پھل کو بقیدگی سے کھائیں کیونکہ رحم کی کمزوری کی وجہ سے بار بار اسکاتے حمل ہو جاتا ہے سنگاڑے نہ صرف اسکاتے حمل کو روکتا ہے بلکہ بچہ بھی صحت مند اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے سنگاڑے ڈائٹری فائبر کاربو ہائیڈریٹس اور کیلوریز سے برپور ہوتے ہیں یہ پھل آپ کے انرجی سیلز کو متحرک کرتا ہے اور جسم کو کافی انرجی فراہم کرتا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ تھے سنگاڑے کے فائدے یہ ایک سادہ لیکن بہت ہی افیکٹیو پھل ہے لیکن اس بات کا بھی خیار رکھیں کہ اس کا زیادہ استعمال بھی اچھا نہیں ہے ایک صحت مند بندہ روزانہ دس سے پندرہ سنگاڑے کھا سکتا ہے سنگاڑے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ اس سے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے سنگاڑے کھانے کے بعد کم از کم دس سے بیس منٹ تک پانی نہ پیئیں اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو سنگاڑے کھانے سے پریز کرنا چاہئے کیونکہ یہ آپ کی قبض کو بڑھا سکتے ہیں یہ ایک بہترین اور سستہ پھل ہے اس لیے اس کو استعمال کریں اور ایک صحت مند زندگی سے لطف اٹھائیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ سارا خیار رکھئے گا